بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ خیریت سے ہیں میں ہوں نفیل خان موٹیویشنل سپیکر لائف کوچ اور ٹرینر آج کی یہ خوبصورت صبح آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا کہ ویو کو تھوڑا چینج کریں آپ اکثر مجھے انڈور ریکارڈنگ میں سنتے رہتے ہیں آج میرے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون اف تا موسٹ بیوٹی فل گارڈن خوبصورت صبح اور خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ آپ کی حدمت میں آزر ہوں چلیے اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک ہے کہ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے اگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں بدنیتی کھوٹ شامل ہو جائے تو پھر رزق کی طرح برکت اٹھ جاتی ہے برکت کیا ہے اس پہ ایک میں پوری شاید الگ ویڈیو بنا دوں یہ سبجیکٹ پھر ان ڈیٹیل ڈسکاس کریں گے لیکن جیسے جیسے لوگ توقع والے تھے اللہ پہ پورا ایمان بھروسہ یقین رکھتے تھے تو رزق کا جو برکت سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا رزق بھی ہو تو گھر کے بہت سارے افراد اس میں گزارہ کر لیتے تھے تھوڑا سا رزق بھی ہو کما کے لائیں تو سارے کھا پی لیتے تھے اس رزق کے اندر برکت ہو جاتی تھی وہ رزق زیادہ ہو جاتا تھا گھر کے تمام افراد کو وہ پورا پڑ جاتا تھا آج صورت عالی ہے کہ انسانوں کا ایمان دن بھدن کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بھدن ہم صبح شام اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں گھر کے ساتھ افراد ہیں ساتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں کما رہے ہیں لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑتی تو وہ جو برکت والا ایلیمنٹ تھا اس کے اندر وہ ختم ہو چکا اسی طرح آئیے اپنے ٹاپک کو کنفائن کرتے ہوئے کہ جب تعلق ہے اس کے اندر دونوں سائیڈوں سے کسی ایک سائیڈ پہ بھی بدنیتی آ جائے تو پھر تعلقات میں بھی وہ گرمجوشی نہیں رہتی وہ برکت نہیں رہتی وہ اتنے سٹرانگ نہیں رہتے پہلے زمانے کے لوگ تھے چاہے وہ بے شک کم پڑے لکھے تھے یا انپڑ تھے جدید موبائل نہیں تھے جدید انٹرنیٹ نہیں تھا سولیات نہیں تھی لیکن ان کی خوبیاں باکمال تھیں وہ جس سے بھی تعلقات بناتے تھے ان تعلقات کو نسل در نسل پالتے تھے اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جس کو بھی دوست بنا لیا جس سے بھی تعلق پال لیے اب ہمیں کوئی بھی قیمت دینی پڑے ہم ان تعلقات کو نبائیں گے لیکن آج سچویشن یکسر مختلف ہیں ویسٹ کے اندر تو لوگ پریکٹیکل ہیں جہاں پر ذرا سا بھی انہیں ون پرسنٹ فائدہ نظر آتا ہے وہ وہیں پہ تعلقات بناتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہاں وہ تعلقات نہیں بناتے لیکن ویسٹ کی یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے تک بھی پہنچ آئیں ہم مشرقی روایات رکھنے والے لوگ یہ بات بھول گئے کہ ہم ویسٹ کے کلچر کو اندھا دھند کیوں اتنا پنا رہے ہیں اب ہمارے ہاں بھی یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ لوگ پریکٹیکل ہو چکے ہیں تعلقات وہیں پہ بناتے ہیں جہاں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کل یہاں سے کوئی فائدہ ملے گا کوئی بہتری ہوگی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملے گا تو وہ تعلقات بناتے ہیں وگر نہ بناتے نہیں ہیں تعلقات بنا لینا کوئی کمال نہیں ہے ان کو پالنا ان کو آگے بنانا جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی ہے لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ تعلق کہیں پہ بھی ہو گھر میں ہو رشتداروں کے ساتھ ہو فیملیز کے ساتھ ہو یا دوستہ باب کے ساتھ ہو جہاں پر بھی تعلق کے اندر تھوڑی سی بدنیتی آ جائے گی ان تعلقات میں سے گرم جوشی ختم ہو جائے گی ان تعلقات کا لانگ لاسٹنگ ہونا ختم ہو جائے گا وہ تعلقات پائیدار اور دیر پا نہیں رہیں گے تو تعلق کو رزق کی طرح رکھئے اگر اس کے اندر ہم بدنیتی شامل کریں تو وہاں سے تمام برکتیں اٹھ جاتی ہیں آج تعلقات کا بھی یہی آل ہیں پریکٹیکل لوگ یاد رکھئے کوئی کامیاب لوگ نہیں ہوتے بے شک وہ پڑے لکھے ہوں تجربہ کار ہوں تیز ہوں لیکن جو ہماری اخلاقیات ہے جس کا سبق ہمیں اپنا مذہب بھی دیتا ہے اگر ہم اپنی اخلاقی اقدار کو بھول جائیں گے پورے کے پورے ویسٹ کی طرح ہو جائیں گے تو پھر شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے نیکس ڈور پہ ہمسایہ کون ہے فوت کون ہوا ہے شادی کس کی ہے ہمارا نیکس ڈور ہمسایہ اچھا ہے برا ہے کرمنل ہے کون ہے ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہوگا اس لیے کوشش کریں کہ تعلقات جہاں بھی ہوں انہیں پالتے رہیں ان میں باتے رہیں یہی رشتوں کی خوبصورتی ہے آج چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم تعلقات ختم کر لیتے ہیں منقطع کر لیتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسی ناراضگیاں ڈال لیتے ہیں کہ جو شاید ہمارے زندہ رہنے تک ختم نہیں ہوتی یہ عزرت انسان کیسی چیز ہے کہ مردوں کو یاد کر کے روتا ہے لیکن زندہ کو ہمیشہ تکلیف اور مسائل سے دوچار رکھتا ہے اپنا خیال رکھئے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی نفیل خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ